میں ہوں آچالاند ہندوستان گروہوں کا دیش رہا ہے گروہ کا مطلب دھرگرو سے بھی ہے کہتے بھی ہیں کہ گروہ بن گیان نہ ہوئے لیکن جس پنڈت سادو یا سندھ کے پاس ہم گیان کی کھوج میں جاتے ہیں وہاں ملتا کیا ہے رام رحیم اور آسرام جیسے سادو اس بات کی نظیر ہے کہ ہمارے دیش میں دھرم کی آن میں کیا کیا ہو رہا ہے آج انیا نیوز ایسے بلاتکاری باباوں کا کچھا چٹھا کھولے گا شروعات یوپی کے ایک پاکھنڈی بابا سے کرتے ہیں ہندوستان میں شہر شہر بابا کا اشلیل چرد بابا بیبی بیڈروم اور ڈٹی بکچر سبھتہ سنسکرٹی اور سنسکار والے اس دیش میں دھرم کی آر میں پاکھنڈی اور پاپی باباوں کی فوج ہے مسیبت میں گھری بہن بیٹیاں ان کی شرن میں جاتی ہے لیکن ان باباوں کے من میں رام نہیں ہیوان بسا ہے بلاتکاری باباوں کے لسٹ میں نیا نام کس کا ہے انیا نیوز آج کئی ادھرمی باباوں کی اصلیت دنیا کے سامنے رکھے گا تاکہ سیرے سادھے لوگ گمراہ ہونے سے بچ جائیں ان کا نام بتائیں اس سے پہلے اس کی پہچان جان لیچئے اس نے آسا رام کو گروہ مانا اور کانٹ کر دیا اس نے رام رحیم کو یار مانا اور ریپ کر دیا آٹھ مہینے تک بندھک بنا کر لڑکی سے بلاتکار بابا نے مجھے ساتھ گلت کام کیا موبائل میں ویڈیوز بنا لیے جس سے دکھا دکھا کے نہ ہمیں بھاگنے دے رہے تھے لڑکیوں کی حصت لوٹنے والا ایک اور بابا گرفتار ڈرٹی پیچر والے بابا کی لسٹ میں نیا نام ہے مہین سیارام داس یوپی کے سیدھا پور سے پچیس کلومیٹر دور مصرک میں دو سو پچاس اکڑ میں فیلا ہے سیارام داس کا آشرا یعنی اس کا کالا سامراج سیارام داس کی پوری کنڈلی پلٹیں گے اس کے کالے سامراجی کا کالا چٹھا کھولیں گے اس سے پہلے بابا پر لگے سنگین آروپوں کی پوری کہانی جان لیتے ہیں ہمیں نوکری کے بہانے لائے اور ان کے ساتھ میں 80 شکلہ ہمارے گاؤں کے جو انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے ہمائے مائی ہیں جو دسرس تھاکور کے ہاں آتی جاتی رہتی ہیں اور ان کے ہاں تمہیں گھرے لو کام کے لیے ہم رکھ دیں گے جس کا تمہیں تنخواہ 24,000 روپے ملے گا پلس تمہیں روم ملے گا اور کھانا خرچہ تمہیں ملے گا سنا اپنے سولہ بھگوہ سورت سادھو جیسی نام سیارام لیکن من حیوان یہی یہ مہمت سیارام داس کا پورا پرچہ ہے اٹھانہ سال کی لڑکی نے سیدھا پور کے اس پاپی مہمت کی کرتوتوں کو دنیا کے سامنے لا دیا آٹھ مہینے تک پاپی بابا کی آتنا گھیل چکی لڑکی کہتی ہے کہ بیئے کی پڑھائی کے دوران اس نے نوکری کرنی چاہے اس کی اس چاہت نے اسے مصیبت میں ڈال دیا چچے رہ بھائی اور ایک جاننے والے نے اس لڑکی کو 50,000 روپے میں بابا کی شسیاہ منٹو سنگھ کو بیچ دیا ہم نے تمہارے چاہت کے لڑکے کو نوکھے کو 50,000 روپے دیئے ہیں اور اگر تم نے کوئی کوشش بھاگنے یا کسی سے بتانے کی کی تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے اور ایسے کیس ہم نے کئی کیے ہیں پیسے دے کے چھوٹ آئے ہیں منٹو سنگھ کو جاننے کے لیے جرہ اس بورڈ پر نظر ڈالی ہے سیدھا پور کے مصرک میں بابا کے 250 اکڑ کے آشرم میں سری چندر بھگوان انٹر کالیج اور سری چندر بھگوان لا ڈگری کالیج ہیں اس کالیج کی مینجر ہیں منٹو سنگھ اور ادھیاکش ہیں مہنت سیارام داز وہی سیارام داز جس کے چال چرطر اور چہرے کا کھلاسہ 18 سال کی لڑکی نے کیا ہے کیا بابا اور اس کی ششیاہ نے یہاں پاپ کی دکان کھول رکھی تھی دونوں کے کالے کھیل میں کتنی لڑکیوں کی عزت لڑ گئی کیا دونوں مل کر نیداؤں کے پاس بھی اسکولی لڑکیاں پروشتے تھے اسپیسل ریپورٹ میں ایک ایک کھلاسہ ہونے والا ہے یہوں نے میرے خلاف اتنے گندے سیکس کے اور ہر تیچ چیز کے موبائل میں ویڈیوز بنا لیے جسے دکھا دکھا کے نہ ہمیں بھاگنے دے رہے تھے بلاتکار کے عروف میں فضے بابا کے سیتاپور کے علاوہ اور دو آشرم آگرہ اور ہاترس میں بلاتکار کے بعد بابا نے اسے دونوں آشرم میں بھیج دیا لیکن جب جی چاہا بلا لیا اور حوص کا شکار بنایا مجھے یہاں لیا گیا اور ان کا کوئی جروری کام دارہ بنکی چھت میں پڑ گیا جہاں ان کے سارے لوگ چلے گئے اس کے بعد میں بابا نے مجھے ساگھ گلت کام کیا گا آٹھ مہینے تک بندک رہنے پڑھنے لکھنے کی عمر میں دلدل میں فض جانے اور ہر روز یادنا سہنے کے بعد پچیس سکمر گول پیڑت لڑکی بابا کے تنگل سے چھوٹ گئی کیسے پیڑت لڑکی کے زبانی سنی جب ہم نے دیکھا سب لوگ سو رہے ہیں ہم نے اپنی جان بچا کے اور کسی طریقے سے رپٹہ باندھ کے ہم باہر بھاگ آئے محلہ کی لکھی تحریر پہ بابا سی آرام داس کے خلاف ایف آئی آر 342 میں درج کیا گیا ہے بابا کوئی پوچھتاش کے لیے بلایا گیا ہے بابا سے پوچھتاش کر رہی ہے بابا کے موبائل سے ہی پولیس کو کال کر پولیس تک پہنچی لڑکی نے آپی تھی سنائی تو کئی اور راز وعدہ فاس ہو گئے ہم نے پولیس کو فون کیا جب ہم مہاں سے بابا کا موبائل اٹھا کے بھاگ آئے پھر ہم نے جب یہاں آیا فون لگ گیا تب ہم نے اپنے کپڑے پہنے اس کے ہم جیسے نکلیں اس کے ترنٹ انہوں نے فون کیا اور وائٹ کلر کی ماروکتی پھر سے آگئی ہم جان بچاتے ہوئے گیٹ کے کسی طریقے سے چھک گئے گھڑکی کی شکایت پر پولیس نے آروپی بابا کو دبوچ لیا اب پولیس کے شکنجے میں پاکھنڈی بابا خود کو پاک ساپ بتا رہا ہے اگلی ریپورٹ میں دکھائیں گے مندل کو اپاویتر کرنے والا ایک اور بابا آپ دیکھتے رہی انڈیا نہیں ہو روہد واسپی سیتا پور اینڈیا نہیں ہو سیتا پور والے اس پاپی سادو کا سچ یہ بھی ہے کہ بندک لڑکی سے یہ مار پیٹ بھی کرتا تھا پہرال ماملہ پولیس میں ہے قریب قریب ایسا ہی ایک ماملہ راجستان سے بھی سامنے آئے جہاں پر کانون کی بھڑھائی کرنے والی ایک لڑکی اپنے گرو جی یعنی بابا کے دھوکے کا شکار ہو گئی فلاہاری بابا کا کمرہ کان نام کوشلیندر پرپنہ چار عرف فلاہاری بابا آروپ لڑکی سریل نام فلاہاری بابا لیکن کرم بے حد اشریل کبھی راجستان میں ان کا رتبہ ہوا کرتا تھا لوگ چرن چھونے کو دورتے تھے لیکن کالی کرتود دنیا کے سامنے آئی تو انہیں جیل کا مو دیکھنا پڑا دراصل بابا پر بلاسپور کی رہنے والی لوگ کی ایک چھاترہ نے ریپ کا عروب لگایا اور بلاسپور میں جیرو ایسای آر دجھ کرا عدالت میں ایک سو چونسک کے تحت یہ بیان میں پھر تڑکی نے کہا سات اگست یعنی رکشہ بندھن کے دن میں بابا کے درشن کے لیے الور استھت دیوی دھام آشرم پہنچی تھی مجھے شام قریب ساڑھے سات بجے سوامی کاشلیندر پرپنہ چاری مہاراج نے اپنے ککش میں بلایا اور کہا کہ میری راجنیتک نوکر شاہی اور پرشاسن کی لوگوں کے ساتھ مضبوط پکڑ ہے مجھے بابا نے راجنیتاؤں کے ساتھ اپنی تصویر بھی دکھائی بابا نے کہا کہ تمہیں آئیکوٹ کی جج بنوا دوں گا لیکن بدلے میں تم مجھے کیا دوگی یہ سب سن کر میں ایک بار کے لیے سہم گئی لڑکی بابا کی گندی نیت بھاپ گئی موقع سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی لیکن بابا نے اسے بچ نکلنے کا موقع دیا ہی نہیں بابا نے مجھے کھانے کے لیے پرشاسات دیا میں منع نہیں کر پائی لیکن جیسے ہی میں نے پرشاسات کھایا میں اچھے تھوپے پھر بابا نے جیسا کہا میں کرتی چلی گئی بابا کے اس کرتے کے دوران کسی بچے نے دروازہ کھٹ کھٹا دیا اور میں موقع دیکھ کر بابا کے ککش سے باہر آ گئی رات بھر دیوے دھام کے ویڈیالے میں میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر کے رکھا اور صبح جائپور پہنچ کر پریوار کو اپنی آبیتی بتائی دراصل پچیس اگس کو رام رحیم بلاتکار کا دوشی ثابت ہوا جب پیڑید لڑکی نے اس خبر کو ٹی وی پر دیکھا تو اس کے اندر دھمت آئی اس کے بعد اس نے بلاتکار میں بابا کے خلاف جیرو ایف آئی آٹ دچ کرا دیا چونکہ فلاہری بابا نے الور کے اپنے آشرم میں لڑکی سے دشکرم کیا تھا لہٰذا کیس الور ریفر کر دیا گیا تیزگر کے بلاتکار سے آج ایک سعیت اپنے رکشت آئے تھے جنہوں نے کی وہاں سے پتراولی ہمارے کائلے میں سے پرد کی ہے جو کہ وہاں سے زیرو نمبری اپ آئی آٹ کے طور پر درچ کی دیکھی اور اس میں لوگوں نے جو پارمدک جانچ ہے اور اس میں پیڑیتا کے بیان بھی لیے انہوں نے اور وہ سارے بیان کرانے کے پرشاہ جو پتراولی کی آدموں نے سکرد کیے اس کی سکردگی کے بعد ہم نے اپنے اراولی پلس تھانے میں اس کے انترگت مقدمہ بیان کیا اور اس کے بعد اس میں انترگنا ہے الور پلس نے اپ آئی آٹ درچ کر چانچ شروع کی تو گرفتاری سے بچنے کے لیے بابا ایک پرائیویٹ ہاؤسپٹل میں بھرتی ہو گیا چونکہ ان کی پرائیمیری پرابلم ایک انٹیسٹائنل آلسر ہے تو ہم ایز ای ڈاکٹر یہی ایڈوائز کریں گے کہ وہ سپیشلیٹی کے ڈاکٹرز کے پاس جائیں وہاں سے بھی اپنے لیول پر چیک کروا لیں اور اس حساب سے علاج لیں ایز ای نیورو بابا نے تین دنوں تک بیماری کا بہانہ بنا کر بچنے کی کوشش کی لیکن گرفتاری سے بچ نہیں سکے مدید کے ساتھ وینود لاما الور راجستان انڈیا بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کیسویں صدی میں بھی ہمارے دیش کے لوگ اندھ بھکتی سے اوبر نہیں پائے ہیں ان باباوں کی خبریں اور تصویریں دکھانے کی پیچھے ہمارا مقصد یہی ہے کہ اندھوشواس کو روکا جائے دیکھیں دھن کے نگری کاشی سے بھی پاپی بابا پکڑا گیا ماتھے پر تلک لگا کر پویتر بھاو بھنگیبہ دکھانے والے اس بابا پر آروپ مندر کو اپویتر کرنے کا ہے بنارس کے ناٹی امڈے علاقے کے پرچین مندر کے اس پجاری کا نام ہے بابا امیش ناس آروپ یہ کہ مندر میں آنے والی لڑکی مہلاؤں اور یہاں تک کی لڑکوں پر اس کی بری نظر رہتی تھی ناٹی امڈی پولس چوکی کے ٹھیک بکل والے ہنمان مندر کو اس پجاری نے آیاشی کا ڈا بنا دیا پچیس ستمبر کی رات چودہ سال کے ایک لڑکے کو اس بابا نے کمرے میں بھلایا دروازہ بند کیا تو کئی دنوں سے اسے بینکاب کرنے کی ٹاک میں لگے لوگوں نے دھابا بول دیا آپتی جنک حالت میں دیکھ لوگوں نے ککرمی بابا کی لانت ملانت کر دی پھر پولس کو اس کی سوچنا دی گئی آروپی بابا کو گرفتہ کر پولس نے ٹوکرم اور پاکسو ایٹ کے تحت مکت بندرج کر لیا دیا سنٹوش اوجہ بارانسی انڈیا نیوز دھرم کو دھندہ بنانے والوں کی فہرست بہت لمبی ہے اندر وشواس پھیلا کر ایسے بابا بھاکتوں کو دونوں ہاتھوں سے نوٹ رہے ہیں دیکھیں کچھ اور باباوں کی کہانی ملیے ان سے یہ چھینی ہتھوڑی والے بابا ہے اور اسی آجار سے مریجوں کا علاج کرتے ہیں ان کا طریقہ دیکھ کر تو آپ چونکی گئے ہوں گے کسی مکان کے برامدے میں مریجوں کی بھیڑ لگی ہے اور ان مریجوں کے بیچ سفید دوپی لگائے ایک بجرگ شخص کسی مریج کو جمین پر بیچے گزے پر اُلٹا لٹا کر اس کی بیٹ کے بیچو بیچ یعنی ریل کی ہٹی پر انتھا دھند وار کیے جا رہا ہے اجیب بات تو یہ کی جمین پر لٹا ہوا پیڑیت آدمی اپنے موں سے آج تک کی آواز نہیں نکال رہا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کسی آدمی کے پیٹ پر کوئی چھینی ہتھوڑے سے بار کرے اور سامنے والے کو درد کا احساس تک نہ ہو چھینی اور ہتھوڑے سے روگیوں کے پیٹ درد کا علاج کرنے والا یہ بجرگ آدمی کہاں کہا ہے اور یہ ویڈیو کس جگہ بنا ابھی تک اس کی کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے تو گلی گلی نکڑ نکڑ یہ دکانیں چل رہی ہیں ہم تو یہی کہیں گے اندوشواس سے بچیں اور ان باباؤں کے چنگل میں نہ پھسیں ملاتکاری رام رہیم کے جیل جانے کے بعد دیش کے کئی شہروں سے عجیب و غریب بابا کے کاننا میں سامنے آ رہے ہیں مہاراج کے رتناگری زلے میں پولس نے ایک ایسے بابا کو گرفتار کیا جو اپنے دربار میں خونے عام مہیلان کو بھدی بھدی گالیاں دیتا تھا یہ پاکھنڈی بابا خود کو سمرت مہاراج کا افتار بتاتا ہے بتائے یہ بھی جاتا ہے کہ شریف کشن پارٹی النام کا یہ بابا کچھ سال پہلے مہاراج پولس کی نوکری کرتا تھا نوکری چھوڑنے کے بعد اس نے دھرم کی دکان شروع کر دی جس میں مہیلان کو اپمانت کیا کرتا تھا ایک مہیلہ کے شغایت پر پولس نے اس پاکھنڈی کو اپ کے رفتار کر لیا فلالتا ہی بنے رہی ہے ماہ ساتھ خبروں کا سلسلہ چاری ہے